موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بین الحرمین میں موجود ہیں بین الحرمین کائنات کا وہ مقدس ترین ایریا ہے جہاں پر آنے کے لیے مومنین ہمیشہ طلب رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں ان کا شوق ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ بین الحرمین میں آئیں اور اہل بیت علیہ السلام کے حضور یہاں پر آ کر سینہ دنی کریں اور اپنے ادھار خیال کو پیش کریں اپنے ادھار عقیدت کو آجکار کریں ہم یہاں پر بین الحرمین میں موجود ہیں آپ کے جانب سے ہم آپ کے نائب زیارت ہیں آپ بھی آئیے خداوند مطالعہ آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے حجرِ مبدت آپ لوگ آدھا کیجئے خداوند مطالعہ آپ کو توفیق دیے ہم آپ کی طرف سے نیابت میں سلام کہہ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج کی شب شب شہدت سیدہ ام الونیت سلام اللہ علیہہ ہے اور آج کا دن جو کہ گزر گیا وہ دن تھا بی بی کی شہدت کا بی بی کی معارف بی بی کے بارے میں معلومات اور بی بی کے بارے میں گفت و شہدید یقیناً اہلِ بیت علیہم السلام کے حضور مقبول ہے اور یہ عزت کی سبب ہے اور اہلِ بیت علیہم السلام کا تذکرہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کے علاوہ کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے اور بہترین وسیلہ جسے اہلِ بیت علیہم السلام بھی عزت شرف و وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہم السلام کو یہ پسند ہے کافی سارے آپ نے عمال عبادات دیکھی ہیں کہ بی بی جناب سیدہ السلام علیہ علیہ کے نام کے حدیعہ کی دو رکعت نماز پڑھیں اور بعد میں بی بی سے کہیں کہ بی بی آپ جناب عباس علیہ السلام سے فرمائیے کہ وہ ہماری حاجت کو روا فرمائیے تو پوچھنے والے نے پوچھا بی بی ایسا کیوں ہے آپ خود ادا کر سکتے ہیں آپ کی خود کی عطائیں بہت وسیع ہیں آپ کس لیے فرماتے ہیں کہ بی بی آپ جناب عباس علیہ السلام کو اس طریقے سے فرمائیے یا اہلِ بیت علیہ السلام میں سے باقی اہلِ بیت علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ مولا عباس علیہ السلام سے فرمائیے تو اہلِ بیت علیہ السلام کی طرف سے ان عالم کو جواب ملتا ہے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پسند ہے کیونکہ عباس علیہ السلام کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مولا عباس علیہ السلام سے کہیے کہ وہ ہم تک وسیلہ آپ لوگوں کا بن جائیں لہٰذا اہلِ بیت علیہ السلام کے حضور اہلِ بیت علیہ السلام کے ہاں جنابِ ام البنین صلی اللہ علیہہ اور جنابِ ابو الفضل علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے خداوند مطال نے یہ دن ہمیں نصیب فرمایا ہے صبر و رضا کی حسن کی جود و سخا کی ماں صبر و رضا کی حسن کی جود و سخا کی ماں حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی دعا کی ماں مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں زہرہ کو ایک سکون کا احساس دے گئی حد ہو گئی حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے گئی یعنی مولا عباس علیہ السلام کو اتنا وقار حاصل ہے اب بی بی ام البنین صلی اللہ علیہہ کا دن ہے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں بی بی ام البنین صلی اللہ علیہہ وفا کا مرکز ہیں وفا کی انتہا ہیں وفا کی درسگاہ ہیں بی بی ام البنین صلی اللہ علیہہ اور وفا کے اس درس کو اس طریقے سے عام کیا ہے کہ جنہیں لوگ خدا وفا کہتے ہیں وفا کا خالق بھی کہا جاتا ہے ہمارے عشق کی جبان کے اندر عبیل فضل علیہ السلام کی تربیت کرنے والی ہیں اور تربیت کا یہ مقام ہے گھر میں جب آئی ہیں تو کہا کہ مجھے کوئی ام البنین کہے اب یہ ام البنین کہنے کا لقب کے بارے میں بھی کافی زیادی باتیں ہیں کہ کہا گیا کہ یہ ام البنین سلام اللہ علیہہ کہنے کا لقب باپ کی طرف سے ملا تھا جو کہ کنیا کنایا اشارہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عرب زبان میں یا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی موجز نماز زبان کے ذریعے سے بی بی کے آنے والے حالات کے تحت بی بی کو بیٹوں کی ماں ہونے کے تحت سے یہ لقب عطا فرمایا تھا یہ بھی مورد بحث سے بات بہرحال بی بی ام البنین سلام اللہ علیہہ نے جب نکاح کے بعد گھر کے اندر آئی ہیں تو کہا کہ کوئی بھی مولا سے میں ایک استدا کرتی ہوں کہ مجھے میرے حقیقی نام جو کہ فاطمہ ہے سے نہ پکارا جائے کیوں کہا کہ مجھے اس بات سے احساس ہوتا ہے کہ کہیں جناب حسنین شریفین علیہ السلام کو اپنی ماں کی یاد آئے اس لیے مجھے آپ مولا اس نام سے نہ پکاریے گا امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہہ کی اس وفا کی جرت کو دیکھ کر ایک لقب عطا فرمایا جو بی بی ام البنین کے لیے شرف ہے اور کہا کہ آج سے آپ کو ام البنین پکارا جائے گا اب گھر میں جب آ گئی ہیں تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہہ نے آنے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے قریب گئی ہیں دیکھا کہ وہ مریض ہیں ظاہری طور پر طبیعت لاساد ہے تو جا کر کہا کہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہا کہ فرمائیے کہا کہ اپنی خادمہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو کہ ظاہری طور پر بیمار تھے کہا کہ آپ ہماری ماں ہیں آپ ہماری ماں ہیں آپ خادمہ کیسے آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں لہذا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اور بی بی دینب سلام اللہ علیہہ نے وہ وقار دیا ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہہ کو عزت دیئے احترام دیا ہے کہ تاریخ یاد کرے گی کہ جہاں پر بھی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہہ آئی ہیں تو اہلِ بیت علیہ السلام نے اٹھ اٹھ کر احترام کیا ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ بی بی عم البنی صلی اللہ علیہہ سے ملنے کے لیے بھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ چند مرتبہ گھر میں تشریف لاتی تھی یہ بی بی عم البنی صلی اللہ علیہہ کی وفا تھی احترام تھا اور وقار تھا کیونکہ مخلص تھی خلوص کو اس طریقے سے آشکار کیا کہ اپنے چاروں بیٹے بی بی عم البنی صلی اللہ علیہہ نے امام حسین علیہ السلام پر فدا کر دیئے ہیں تاریخ کہتی ہے جب رخصت ہو رہی تھی جب امام حسین علیہ السلام کا کافلہ رخصت ہو رہا تھا تو عجیب گریہ و بکا کا عالم تھا اور تاریخ یہ نہیں کہتی کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ بی بی عم البنی صلی اللہ علیہہ نے جانے کا کہا ہو یا جانے کے لیے اشارہ کیا ہو یا مولا سے منت سماجت کی ہو کہ مجھے لے کر جائیں کیوں کس لیے بی بی کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اگر مناسب جانتے لے جانا تو مجھے خود ہی لے جاتے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا معصوم علیہ السلام کی رضا کو خود حص اس انداز میں کرتی تھی کہ معصوم علیہ السلام کو سمجھانا یا کہنا نہیں پڑتا تھا یعنی عشق اس طریقے کا تھا عجر مودت کو اس انداز میں ادا کرتی تھی کہ بی بی کو کسی بھی وقت میں سمجھانا نہیں پڑا اور یہ سمجھانے کی یہ کیفیت ہے کہ اپنے بیٹے کو رخصتی کے وقت میں عباس علیہ السلام کو مولا عباس علیہ السلام کو لے کر گئی ہیں قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر کہتی ہیں اے عباس جا رہے ہو امام حسین سے وفا کرنا کیا مازاللہ یقین نہیں تھا نہیں یقین تھا بلکہ شاید ہمیں تربیت دینے کے لیے یا شاید مولا عباس علیہ السلام کے احساس کو مزید ترو تعدہ کرنے کے لیے جو کبھی ماند نہیں پڑتا تھا بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے جب رخصت ہو گئے ہیں تو بی بی ام البنین نے گھر کے اندر اس طریقے سے گھر کو سمالا ہے کہ معارف اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کرتی رہی ہیں اور جب دس محرم آئی ہے نا بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ نے اس طریقے سے نوحہ و گریہ و بکا شروع کیا ہے کہ بی بی کے کہے ہوئے نوحے جب کربلا کا لوٹا ہوا کافلہ واپس آیا تھا لوگوں کو زبانی یاد ہو گئے تھے یہ نوحے اور بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ نے اس طریقے سے کربلا کے واقعے کو امام حسین علیہ السلام کے لوٹے ہوئے کافلے کے لوٹنے سے پہلے اس طریقے سے مشہور کر دیا تھا کہ عشقیہ کو بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ نے ماند کر کے رکھ دیا تھا اور تاریخ کہتی ہے کہ بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ طبیعی موت سے دنیا سے نہیں گئی ہے بلکہ بی بی ام البنین صلی اللہ علیہ کو عشقیہ نے زہر دیا تھا کیوں بی بی ام البنین اسی طریقے سے کیونکہ بی بی سیدہ ام البنین صلی اللہ علیہہ کی بی بی سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہہ سے چند نسبتی ہیں جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو بی بی زہرہ نے آشکار کیا تھا بی بی ام البنین نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو آشکار کر دیا تھا عشقیہ کو ڈر پڑ گیا تھا کہیں بی بی ام البنین کا یہ گریہ و بکا ہمیں تحس نہ کر کے رکھ دے اس لیے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہہ کو زہر دے دیا گیا مولا سجاد کے پاس جناب فضل ابن عباس علیہ السلام لوٹ دوڑتے ہوئے آئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری ماں بقیہ کے اندر گر گئی ہے جا کر دیکھا گیا تو بی بی ام البنین بی بی ام البنین اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ بی بی کو کس طریقے سے وفات ہوئی ہاں ایک جو روایت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے لے بیت علیہ السلام سے بِقَسْرَتِ الْبُقَائِ عَلَى الْحُسَيْنَ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پر قصرتِ گریہ کی وجہ سے ام البنین اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے بی بی ام البنین اس دنیا کی تاریخ میں خواتین کی عزت کو اجاگر کرنے والی وہ ذاتِ اقدس ہیں کہ اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے لیکن تاریخ تو ہی نہیں لکھتی کہ بی بی ام البنین نے اپنے بچوں پر گریہ کیا ہو جب منادی نے آ کر خبر دی ہے تو بی بی نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا ہے فقط کہا ہے کہ حسین حسین امام حسین علیہ السلام پر بقفقت گریہ کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر اتنا گریہ ہے صبح ہوئی ہے حسین حسین کرتی ہے دوپہر ہوتی ہے حسین حسین شام ہوتی ہے حسین حسین کرتی ہے مدینے کی تاریخ نے دو خواتین ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا ہے ایک وہ ذات تھی جو نبی کے بعد زیادہ گریہ کرتی رہی دوسری یہ ذات ہیں جو امام حسین کے بعد بہت زیادہ گریہ کرتی رہی ہیں علالات اللہ علالقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایم قلمین قلبون اللہم عجل ولیے کالفرج